اسلام علیکم فرینڈز یونیورس آف نالج یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کو خشامدید کہتا ہوں فرینڈز اردو سیریز کی یہ دوسری ویڈیو ہوگی پہلے ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں اوپر آئی بٹن میں دے رہا ہوں آپ اس کو لازمی دیکھیں تو چلتے ہم اپنے ویڈیو کی طرف توتی ہی اند کسے کہتے ہیں توتی اند امیر خسرو کو کہتے ہیں کس کو امیر خسرو کو اردو کی پہلی کتاب سبرس ہے اردو کی پہلی نصری کتاب سبرس ہے جس کو ملہ وجہی نے لکھا ہے اردو کے پہلے ربائی گو کون ہے اردو کے پہلے ربائی گو ملہ وجہی ہے کون ہے ملہ وجہی پہلے نوبل انامیافتہ پہلے نوبل انامیافتہ کون ہے پہلے نوبل انامیافتہ رابندرنات ٹھے گر ہے جس کو عدب کے کیٹگری میں نوبل نام دیا گیا تھا اردو کی پہلی شائرہ مالکہ بائی چندہ ہے اردو نظم کے پہلے شائر نظیر اکبر آبادی کون ہے نظیر اکبر آبادی جس کو بچوں کا شائر بھی کھا جاتا ہے پہلے صاحب دیوان شائر پہلے صاحب دیوان شائر ہے کھلی کتب شا کون ہے کلی کتب شاہ پہلی سائب دیوان شائرہ ما لکا بائی چندہ ہے کون ہے ما لکا بائی چندہ ہے اردو کے پہلے مورخ یعنی اردو کے پہلے تاریخدان کھون تھے رام بابو سکسینہ اس کا نام تھا رام بابو سکسینہ اردو کا پہلا ناول اردو کا پہلا ناول ہے مرات الروز جس کو ڈپٹی نظیر آمد نے لکھا تھا اسی وجہ سے اس کو اردو عدب کا پہلا ناول نگار بھی کہا جاتا ہے اردو کا پہلا افسانہ اردو کا پہلا افسانہ ادھر فصانہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہے افسانہ یہ ہے سوزے وطن اردو کا پہلا افسانہ ہے سوزے وطن اردو کے پہلے اندو شائر اس کا نام ہے نام دیو اردو کی طویل تری نظم اردو کی طویل تری نظم مدو جذر اسلام ہے دنیا کی طویل تری نظم ہے مہابارت اردو کا پہلا اخبار ہے جام جہانما پہلے کسیدہ اور مراسیہ گو فضلی ہے کون ہے فضلی ہے اردو کے پہلے ناول نگار جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اردو کے پہلے ناول نگار ہے ڈپٹی نظیرامت جس نے مرات الاروز سب سے پہلے لکھاتا اردو کے پہلے افثان نگار پریم چند ہے اردو کا پہلا ڈراما اندر سبا ہے پہلے پنجابی شاعر پہلے پنجابی شاعر ہے بابا فرید گن شکر پشتو کے پہلے شاعر کون ہے پشتو کے پہلا شاعر ہے امیر کھروڑ کون ہے امیر کھروڑ اور پاکستان کی پہلی شاعرہ پاکستان کی پہلی شاعرہ ادا جعفری ہے ادا جعفری ہے اردو کے پہلے ہجو گو اردو کے پہلے ہجو گو کون ہے رفی الدین ہے دوستو یاد رہیے یہ امیر ٹیسٹوں کا عصر رہے ہیں اردو سبجیکٹ میں اس جیسے سوالات لازمی آتے ہیں اردو کے پہلے صوفی شاعر اردو کے پہلے صوفیانہ شاعر ہے خواجہ میردرد کون ہے خواجہ میردرد بچوں کے پہلے اردو شاعر اسماعیل میرٹی ہے کون ہے اسماعیل میرٹی بچوں کے پہلے اردو شاعر ہے اردو کے پہلے مضمون نگار اردو کے پہلے مضمون نگار سر سیاد امد خان ہے اردو کے پہلے انشائیہ نگار اردو کے پہلے انشائیہ نگار ہے سر سیاد امد خان یہ بھی سر سیاد امد خان ہے اردو کا پہلا ڈراما نگار امانت لکنوی ہے کون ہے امانت لکنوی آگے چلتے ہیں اردو عدب و اشعار کے حوالے سے چند معلومات